سوکت منبوت برادران عبدالوحیر عباسی صاحب اور رونہ برادران بی دعوت تشریفیانہ لے حضورت سارے غلام رونہ کے برز مال نبی اولاد علی حضورت بھلا پیر سید یاسر حسین شاہ صاحب مخاری نامت برکات و ملالیہ اور سٹیج دے موجود تمام مہمانہ نے زیبکار میری تحریک دے ذمہ داران، عہد داران، کارکنان بابا کی بشیر میں چند دیکھ کو ذارشات آپ کے سامنے پیش کر لی ہیں اس سردی دے موسم میں بڑی دیر تو تسیل تشریف فرماؤ مطلب سمجھو کہ مولوری روٹین میٹریج آلریڈی لیٹ ہے میں کافی دیر نہ آیا رابط اچھا سٹینڈ بائی مولوری صاحب رکھیا ہویا سید ہیں نادخان نظرات مکن گیرے فرطان صلی اللہ علیہ وسلم پیر عزید آج سامنے ہاں گئے دو چر گلن کرنی یعنی کھریان کھریان اے کی تے کچھ سکے کبھے کو دھوان پر چل رہے ہیں تے اوہ دھوان بند کر آ دیو ہاں جی تے باقی اے چل رہے ہیں کوپے شپے چلن دیو مجھو ذا رہے تھنڈے لیکن اے جگہ دھوان انہوں اگر کو باہر کو ساتھی بند کر آ دے گئے دیکی اوچھی بولو جو سوار دین میرے مالک دا انہیں صدا رہے ہیں کہ میرا توانا محتاج نہیں حضرت اللہ مولانا صدی اللہ علیہ وسلم انقلابی صاحب دامت برکات ملالیہ اور سارے ساتھی علماء جو تشیف فرمانے کے دین میرا توانا محتاج نہیں دین اپنی پاور نل کھڑے انہیں اپنی پاور نل کھڑے رہے ہیں لیکن عشق دا تقاض آئے ہیں کہ اسی اس دین اگر عزت دی وجہ سمجھنے آ کہ پھر اس دین واسدے ہر قربانی دین واسدے بننے دو تیار رہنا چاہیے ایک عشق دی علامہ مہینہ کئی لحاظرہ لہمیت حامل ہے مولا علی المرتضی شیرِ خدا پشکل پشا آپ دی بلادت باس عادت تے حوالے کھڑے تے کعبہ شریف دے اندر آپ دی جلوہ گریدے حوالے کھڑے بڑی اگلنا نے آپ دی حظمت دے حوالے کھڑے ساری دار کیا ساری زندگی بول دیرو مولا علی پاک کیا شاہدہ کیا مکرہ لیا کہیں انہوں پریشانی ہو جاتی ہے ذکرِ علی تو خواستان دوتے مولا علی پاک تھی کعبہ دے اندر ولادت پاک نہ ذکر کروتے ہونا رو جنابِ اللہ پتہ نہیں کیوں ضرورت تو زیادہ تحفظات شروع ہو جاندہ پھر نہ لوکو اپنے اندر دا جناب گوڑ چھپان راستے آکھنگے جی دیکھیں کعبہ میں پیدا ہونا جناب کونسی فضیلت والی بات ہے یہ جناب وہ باہر بھی اگر پیدا ہوتا تو علی علی ہے کوئی شخص نہیں علی علی ہے لیکن وہی لوگ جس سے فضیلت بیان کرتے ہیں کہ کعبہ میں حضرتِ حکیم بن حزام پیدا ہوئے اور یہ بہت بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اگر حکیم بن حزام دا ذکر کعبہ دے بلادتِ حوالے نہ لائے کہ وہ باعثِ شرف ہے یہ مولا علی پاکھ دی جانے بیان کر دے کہ یہ موت پہ دی اس باستے ساری رات مولا علی دا ذکر کرو سارا سینہ چھنڈا ساری رات اشرا پشرا پاک دیئے سارا بیان کرو سارا سینہ چھنڈا ساری رات تسی مراج پاک دا ذکر کرو سارا سینہ چھنڈا نہ سارے دلج کوڑے نہ ساڑے جمال اس کوڑے نہ ساڑے لہجیں اس کوڑے لیکن میں جنگی گل کرنا چاہنا وہ یہ ہے کہ اسی سارے لوگ میرے سمیت یہ تو دعویٰ ہوئے گا کہ اسی سارے ہاتھ کڑے کر کے آتے ہیں غلامیہ رسول میں موت بھی قبول ہے اچھا موت قبول ہے تدین دے نام دوتے ایک پرچی دینا قبول نہیں موت قبول ہے کہ قرآن جل گئے قرآن کے تحفظ واسطے حضور کے غلامان الکھلوڑا قبول نہیں موت قبول ہے شرابیاں کبابیاں میں نعرے لانا لے نامو سے رسالت ہے نعرہ لانا قبول نہیں کہ انہوں لوگ انہوں میں دسرہ چھنے سنو یاد رکھ لو اس کیسے چیزہ نہ نہیں ہے کہ تُسیہ اسی صرف لنگر کھا کے لنگر پی کے چلے جائیے اس کیسے چیزہ نہ آئیں قدی وقت آ جائے آپ پڑی جان دے وے تلاکھیں میں روانہ روانہ میرے مالک دن نعرے لگنے چاہیے میرے مالک دن نعرے لگنے چاہیے میں ایک بہت ہی لمبی حدیث کہ مسلم شریفیت بھی ہے الفاظ تغیر اور تبدل دنال کئی ہور قطبہ حدیث کے اندر بھی موجود ہے میرے کریم آقا نے اشار سرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ سی وہ بادشاہ میں ایک جادوگر رکھیا ہویا سی جو میں تاں پتا ہے ساڑھے پیچھلے وزیر اعظم میں جادوگر نہیں رکھی تھے وہ قرآنہ نے جادوگر رکھی ہوئی سی ہر ایک نے اپنے اپنی تیسٹ ہے اتنا کنا چوائس ہے وہ جادوگر ہو گیا بنڈا انہیں کیا بھائی یہ کم کیا رکھ کوئی سیانہ جاں بنڈا میں نے دے جڑا اکل مند ہوئے دلیر ہوئے بہادر ہوئے کچھلے چلے پٹ دیں اگر اے نہ اے میں مفہوم بیان کر رہے اے نہ ہو اے پھر کسی لئے فتر جات پڑا اچھا انہیں کیا جناب ایک سمجھدار جناب کوئی بچہ میرے حوالے کرو جنہوں میں جادو سکھا ہاں تو میرا علم میں زائی نہ ہو جائے انہیں جناب اپنی رہایہ دی چوئے بندے دی جوٹی لائی گئے دو اپنے بچے دونے انہیں بھیجوڑے انہیں بچہ بزرنا جاندہ گھار بھی چک چل کے جادو گھر تک جادو گھر تک جانا رستے دے اندر ایک فقیر دا آستانہ سی ایک راہ بدا ایک درویش ایک اللہ اللہ کرنا لے دا دیرہ مجھے بول اے زیرے رکھ لو میری تقریب تجھے سبحان اللہ آپ کو یا نہ کوئی فرق نہیں پہنا میں میں سے دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ میرے گلنل کوئی متفق ہے یا نہیں ہے کہ متفق ہونا میری گلنل تو آرہ ضروری بھی نہیں ہے میں تقریب تو آڑی واہ واہ واسطہ نہیں سنا رہے میں تقریب تو آڑے فائدے واسطے سنا رہا ہوں ایک ضروری نہیں کہ ڈاکٹر صاحب دوائی نے جناب مریض چکی بھی لے کوری بھی لگ سکتی حقیقہ چک بھی سکتا لیکن یہ ہے کہ بھئی انہیں فائدے دی جیگہ گل ہوئے کہ حکیم ڈاکٹر میں کم نہیں کہ وہ بیان کرے تو آڑی بلے بلے میں نے کوئی فرق نہیں باقی الحمدللہ میں نے تو میں صرف ایک واضح دسنا چاہنا کہ میں نے بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ کیڑی تقریر تے قوم نارے مار دیئے کیڑی تقریر تے لوگ پیسے جانا سٹھنے میں کیڑی تقریر دوتے دنیا بلے بلے کر دیئے پر میں نے ان دن الگرز نہیں میں نے ان دن الگرز کہ میرا ایمان تے تو آڑا ایمان کتے بچھنے میں نے ان دن الگرز کہ میری آخرت تے تو آڑی آخرت کی طرح سٹھنے میں نے ان دن الگرز کہ میرے تے تو آڑے حوصلے کیڑی گل ملند ہوڑے میں کہ ظالم تو ظالم میں سامنے جابر تو جابر میں سامنے میں کھڑے ہو کیسی حضور تے گل کریے کہ ساڑے دل در نہ آوے بس میں وہ گل کرنیے اللہ میں نے حکمت و قوت دعا فرمائے سبحان اللہ نوجوان جناب اعلیٰ گزر کے جانا رسطے میں تکی تکی رہا ہے اللہ کرنا لانا یا اللہ پڑا لانا گزر دیا گزر دیا بچے میں آگ باپ دل سوڑ لئے تھوڑی دیر بیٹھا انہوں بڑا اچھا دل اور دی درویش کل بیٹھے کدھی جادو گر بل جائے جناب جادو گر تو آپ جانا لیت ہو جائے بیٹھ گھر آلے بل گر گر دیر بیٹھے جادو گر بل گر لیت ہو گئے جانا جناب آلد آلد گر آلد جناب آلد گر جانا لیت ہو گئی جانا گر 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 آلد جرابی آیا کرتا آنے سکسلا چلدانے آ چلدانے آ آکرکار ایک دمجانے آئے رستے دے اللہ دیکھے آئے ایک بڑا بڑا سب سے آئی تہاو اتنا بڑا کے راستہ پتھر کے بیٹھاو اتنا آنے بندے در کھڑے اوتر آنے اوتر کھڑے کسے بھی جرد رہیے گیڑا راستہ لندے انہیں چکے آپ پتھر پتھر چکے گئے میں یا اللہ آج فیصلہ کر میرے سامنے کے راہے سچا کہ جادوگر سچا اینا دعاوی چھڑا کے نا سچا ہے میں بیس نہ کرنا ہوں میں کبھی نہ کھڑایا اگر جادوگر سچا ہے اس وقت دیالے نو کچھ نہیں ہونا چاہیدہ جانورو اگر درویشت تیرا نالیں 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 سچا ہے تیری کو وقت دیالے مر جانا چاہیدہ ہے انہیں چو پتھر مارے آئے اجدہ ہاں پر گیا ختم ہو گیا لوگ نے گیا پھلے بھئی کیا بات ہے تیری موسیقی اگر میں اپنے رفتہ نہ لیکے تیرے پھوک مارا ہوں تو ٹھیک ہو جائے کہ میرے رب ہی واحدانی ادائی قرار کرے ہوں نے کہا میں روانوس اور میرے رب نے ریم فرمایا اہ چھوں مہ сам ہے yetー موسیقی موسیقی شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ آج ماشاءاللہ وہ بھی کندے لگ کے رونے پہ فواد چودری صاحب دیاں فریاداں گل صاحب دے جناب فریاداں سواتی صاحب دیاں جناب سرحی آوازاں سارے انہیں سڑھا کے مقصد ای کسنا ہے کہ چھوٹے پوٹے جنے انصافی ہیں انہوں نے انصاف ستا رہے کسے دا انصاف دے دار نہ ہو ایک تائیں شروع تو ایک عادت اور دیئے بادشامہ بھی کہ بادشامہ بڑے 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 ہمیں سزا دے دنے لوگانے سامنے تاکہ کوئی چھوٹے بڑے جورت نہ پوئے کہ پھر جیڑے بڑے ہاتھ دے نہ ہو وہ پھر اٹھ دے دی نہیں کہ جیڑے ہاتھ والے ہاتھ دے دنے وہ سر دے جاؤ دے پھر وہ رون دے نہیں پھر وہ کرلان دے نہیں پھر وہ مافیاں نہیں منگ دے پھر وہ نہیں کہہ دے جی جناب بہت برا ہوا بہت برا ہوا پتر پھر وہ چار دن جیل دی جلالہ نے اسے ٹکڑے کر دیتے ہیں جیلے جناب جیلہ میں اندر مولانا منیر رومانی جیسے لوگ جیلہ میں اندر شہید ہو گئے اللہمہ یوسف سلطانی جیسے لوگ بیاسی سال بودہ آلے میں دین جیل دے اندر شہید ہو گیا جتے جناب ویلچیئر سے بیٹھا بابا شیخ والحدیث ہزارہ جناب شاگردانا استاد جیل دے اندر چھے چھے مہینے رکھیا پھر وہ نے نظر نہیں آیا کہ یہ سارا کچھ پسید دیکھنا ہے خیر ہنگے چلیے انہیں تینے بلائے لیکن وہ پاکستان دے سیاست دانتے نہیں سانتے وہ اندروں دے باہت اللہ دے نام دے قربان انہوں نے درویش سانتے انہیں کہا بھئی ایمان نہیں چھوڑنا جو مرضی کرنے کر لے انہیں کہا جیلے دے نال لے نا اینہا استاد تے اے جیلہ وزیرے انہا دوانوں لوگوں نے سامنے آرہ رکھے نا سر سے انہوں چیر دے دو ٹوٹے کر دے کہ باقی جیلے مندہ انہوں عذیرنات موت دے ہی ہے انہوں لے جاؤ جناب تھلانی پہاڑی انہوں سر سے پھلے انہوں تھلے سے جنائے تاکہ لوڑا کتاو تاکہ مر جائے جناب آراج اسر پہاڑی کے لے کے چلے انہیں پھریاد کی دیا انہیں مالاؤ میں نہیں پتا تو میں انہوں نگمیں بچانا ہے پرکنا کنوں بچاؤ میں دنیا ندسا کہ پہاڑی سے تو گرفتار کرنا جاننا ہے میرا رب بری ہے یا دینا نہیں جاننا پہاڑی سے چڑے ہو اجھے چاہے گرینے تے زلزل آیا ہو ساری خوز مار گئی امس پراندہ آیا محبس آ گیا ہو پہاڑ چاہے میں تو کہنے مچے آنکھے میں میروں میرے اللہ نمی چاہے پہاڑ چاہے میں پھر فوج بلائی ہو انہیں کہ انہوں پھنانے جگاتے دریائج لے جاؤ انہوں دوپ کے مار دے ہو ہاتھ پہر بند کے انہوں سوڑ دے ہو دریائج یہ سہلے دریائج بیٹھے کرتی چلے لگی انہیں پھر دعا کی تھی اللہ میں نو نہیں پتا میں نہیں جانتا پر توں میں نو بچانا ہے کمیں بچانا ہے توں توں بچانا ہے اتنی دیر دیل در جنابی اللہ اللہ دی برپردرال انہوں دے حقا دیا نسیاں پہرا دیا نسیاں کھولیاں انہوں دو پڑا لیا اکبال ایسے واس دیکھ رہے کہتا ہے خودی کا سر دیا لا الہ لا الہ خودی ہی ایسے لا الہ لا الہ خودی کا سر دیا یہ لغمہ حسین کلو لا الہ نہیں پابل یہ لغمہ بخل کلو حسین کلو پابل بہار بہار ہو کہ خیزا لا الہ بہار ہو کہ خیزا لا الہ بہار 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 اوہ وزیرا تو کچھ لے کہنے یار اے کوئی حل ہے کمیں مرے گا ملڈا کہنے میں دسنا میں کمیں مرے گا لیکن جنہیں دسنا اوہیں مروں گا جنہیں میں کہہ رہے ہیں اے میں انہوں نے گل سمجھا رہے ہوں جنہیں لوگ کے اندرے حضرت صاحب جان ہے تو جہان ہے زندہ رہیں گے تو کچھ کام کریں گے اوہے کدھی کدھی جان دے کے بھی دین نصر بلند کرنا پہنے 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 دین جنابِ عالی راز نو دنیا دے سامنے انہوں دی عظمت میں فوقیت بیان کرنی پہنی ہے لڑکا کہنے جی مہد ہے سنا میں کیوں میں مرہ گا ہونے کے داس کہنے تو پورے شہر اعلان کر رہا ہوں کہ جنہ ملنا شہر سارا کے تھکر رہنے کے دی کہنا پھر میں نے جنابِ ان خجور دے تنے دو کہ میں نے بند تو ہاتھ پیر میرے بند کہ جنابِ عالی کھڑا کر پھر میرے ترکش دویج جو ایک تیر کٹ گئے تو لوگا انہوں سنا کے کہے اس اللہ دے نان تیر چلا رہے ہیں جس اللہ دوں اے ملڈا مندنہ آئے 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 کہا اس رب دے نان اوہ س اللہ دے نان آئے تیر چلا رہے ہیں جو آج تک ہی نمبر آج مرے گا اوہ س اللہ دے نان آئے چلا رہے ہیں جنہوں اے مندنہ آئے جیدہ اے جنابِ عالی ذکر کرنا آئے انہیں کہ بس تو وہ تیر مارنے تیر لکڑ دی دیرے ساڑی جہاں بادشا خوش ہوگی جناب پورے شہر جواب دے دی سیر کٹھا ہو گیا انہوں بند ہیتا گیا جس نے جنابِ آرہا اے لہر کیتا گیا ہاں جی اے منہ لگا جے جناب تک تیسی منہ جنہوں فوجہ نہ مار سکی جنہوں تریادی لہران نہ مار سکی پہاڑ جی جناب پلندی نہ مار سکی لہو جی اے منہ لگا جے لہو پس اللہ جناب جناب تیر چلا رہے لگا جنہوں اے منہ والا اے 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 تیر چلایا تیر جناب جناب تک پٹی لگا کلمہ پڑھتا جناب دنیا ترک سکھایا بس ہوں ساد نکلن دیر پورے شہر سے کلمہ پڑھے اسی بیو سے رب منہ لال جی سے رب نوے منہ منہ لال تا قطور پہ روحی رب بویا جنہ دنی پاورے کیوں دن دن مر گیا انہوں نے تیر فوج نہیں مار سکیا انہوں تو جناب اعلیٰ تیرا جناب اعلیٰ روح دب دب باہ بھی نہیں مار سکیا پاچ شاد پھر سمجھ آئی لڑکا سا جنرل کیم کی کر گیا اسی سے سوچ آسی تین بر شروع گئی بس میں ہی گل سنا رہے ستیا بہت سجست دی اس طریقے عمل کی تا میرے استاذ نے جناب اعلیٰ جناب اعلیٰ تیوی اعلیٰ سنا جناب اعلیٰ جس جناب مرد جلندر میری چاو میرا لائیٰ تیوی اعلیٰ 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 جناب اعلیٰ مٹانا چاہنے ساتھ اعلیٰ باپ اعلیٰ 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 رسول ہم پاکستان کے وفادار ہم مسلم کے وفادار دعوے دے بڑے کیتے دے ملک کی حالت کی من تسیدہ سو تسیدہ چلو اللہ تعالیٰ تونوں غور برکتے سوکھے لوگوں امیر اللہ کے چریندے ہو کاش تونوں پتا ہوئے کہ دس کلوں نے آٹھے دے توڑے وستے ساڑی مسلمان بینا جب درک پیچھے دوڑنیاں نے انہوں نے پترہ دے دل تکی گزر دیئے انہوں نے نکے بالاں نے انہوں نے جنابِ اللہ دہر آلیاں نے دل تکی گزر دیئے کاش قدید اسی ہے کہ رہے بانے جھنکو کہ اسلام کی حکومت ہوئے کہ اسلام بھینا نوات دس کلوں آٹھے دے توڑے پیچھے نہیں پی جانتا بلکہ اسلام تے اتنا ڈاڑے کہ غریب عورت دے بچے گھر میں چرو رہے ہوں کہ اسلام عمر دے موڑے آٹھے دے توڑے جنہوں نے دروازے تک پہنچے جنہوں جنابِ اللہ پوچھو آپ اپنی گل کسی نہیں کرنی کہ میری کوئی ذمہ داری ہے یہ مولوی ٹھیک ہو جائے نا تو جنابِ اللہ سارا مسئلہ ٹھیک ہو جائے یہ مولویوں کی وجہ سے سارا مسئلہ خراب ہے یہ مولویوں کی وجہ سے سارے جناب اچھا مولویوں نے کہے ڈالر تین سو دل ہے جو مولویوں نے کہا جناب یونیورسٹی ہیں جو مسلمان بیٹیاں مستناج گانے دیا مولویوں نے کہا تو انہوں کہ آپ یا صدیقی جیسی ہیں بیٹیاں میش دیو مولویوں نے کہا تو انہوں کہ سارے کم کرو آج مولویوں نے کار کر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسے خرشتے ہیں حجیب بڑے گناہ گار ہاں ککھا تو ہولے ہیں لیکن ایمانداری ناگل کر رہے ہیں کہ پاکستان جتنی اپنی اپنی پڑھ وسائل ہے ذمہ داری مولوی نباہ رہے ہیں کوئی نہیں باہ رہے ہیں پاکستان پوری سیکیورٹی دیتے آؤ ساڑن آپ ضرور کتنے اربعہ ڈالر کسی سیکیورٹی سے لائے جب پاکستان دی سیکیورٹی دی صورت حال ہے کہ مسیطہ بھی محفوظ ہوئی نہیں آج جناب پشاوردی مسیط سے اندر پولیس آلے بچارے نباز پڑھ دے بھی محفوظ نہیں کہ اربعہ روپے کسی پاکستان یا یونیورسٹیاں دی لائے پوری دنیا گراف چیک کرو نا تو آڈی جناب اعلیٰ کالی کا نظام کتے کھڑ ہوئے ہر بار روپے کسی پاکستان دے عدالتی نظام سے لائے پوری دنیا جب نا گراف چیک کرو نا تو کسی کتے کھڑے ہوئے پاکستان دے بدرسے دے مسیطہ ناو سرکاری طور دے ایک بجلی را بیلے بی ماف کوئی نہیں کہ آج بھی پورے پاکستان دے اندر پوری دنیا میں پورا پاکستان دے اندر سب تو زیادہ حافظ قرآن میں سب تو زیادہ شیخ الحدیث پیدا کرنے والے ملک رنام پاکستان میں کرنے کیوں کہ ساڑے بٹے ذمہ داران ہوں کہ انہوں نے بی بٹے ذمہ داران ہوں اگر لفیک ریورٹ چوری کرنے کے جناب بکسے لٹنے تو فرصت ملی ہوئے تو تھوڑا سیکیورٹی سے بھی توجہ فرمالو تھوڑا ملکی علاق تو بھی ذرا مہربانی فرمالو پھر تنیہ کردے آنا ہے کہ جناب جہشت کردی کہ کمر توڑ دیں گے خلاہ کردے کہ پتہ نہیں ہے دی کمر ٹومنٹ جہریہ لیے توڑ کے آن دے اور پھر جڑی ہوں گی کوئی بندرے پتروں بڑھوں کوئی کم 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 اپنے کم دے توجہ کرو مولمیہ تو مولمیہ تو دبران تو علاوہ کوئی اپنے کم کرو جڑا تو اڑک کرنا نہ لے ساڑے کم میں تو مدافلت کرنے بجائے بھول بھی کیا کہہ رہا تھا ایک کی دارے تھا دوسرے دارے تھا تیسرے دارے تھے پنچ پنچ دارے تھے بندے تقریروں نے کھڑا ہے انہیں مولی فرمالو پھر نے کیا کیا مولی فرمالو پھر نے جناب اللہ توڑے پیور سرہ کیا کی کہنا ہے اسی تو انہوں ایک کہہ رہا ہے کہ جڑا ملک حضور دین دیناتے بڑھے آئے ایتے حضور دین بھی گلک جڑا ملک مدینہ دیناتے ساڑے بڑیاں بنائے تھے کتنے لوگ انہیں اپنے ہستے بستے گھر چھوڑ کے آئے اسلام بھی تاریخ چودہ سو سال دے اندر کتنی بڑی ہجرت کتی نہیں ہوئی اسلام دن آتے جتنی پاکستان بڑھنگے موقع پہ ہوئی یہ میں ذمہ داری کا لازکہ تھا کیا اس باستے بڑی سے کہ یہ بڑھماستے چورتے اٹھے رہے انہوں آپ کے جناب سرہ نہ بٹھا لے رہے تھے جناب کراچی تو تیکھ لوگ بس لبے کے گے نہیں آنی چاہیے بس ٹھیک ہے جیسے پچھے رہے جانے ہے تو اسی ماشاءاللہ انہوں نے بڑھا لیا کسی سوپر پاور بڑھ گئے ہیں ہونٹے پوری دنیا دے اندر بڑی پاڑی عزت ہے ہونٹے جناب ٹیم بھرے ہوئے ہیں ہونٹے جناب ڈالر جڑھا ہے اور روپیہ تو کھلے آگیا ہے ہونٹے جناب سبس پاسپورٹوں کو بیک دے ائرپورٹوں دے ہوتے کتارہ ساپ ہو جانگیاں ہیں کہ جناب امام ڈالر شریف لے کے آرنے اپنے کم دے اوٹے توجہ دے ہو دین دا رستہ نہ روکو اس ناس دے کہ دین تو آجے ڈکیاں ڈکیاں نہیں جانا یہ تو آجے روکیاں رکنا نہیں ہے بڑا پاور پھول لے تو باقی میں بس اتنا آکھاں گا بھائی صاحب نو تے حافظ صاحب نو بھی تے شاجی نو بھی تے شاجی میرمانی فرماؤ کچھ قرآن دے عزت ناستر بھی کچھ کرو اتنی بڑی جگہ تے رب نے تو انہوں بٹھایا ہے قرآن جلے کوئی ایک بیان تے توڑا آنا چاہیدہ سی کم ناستر اتنی گالتے کرو دنیا نو کے قولی تے ابتالی تے شاہین پاکستان دی زمین دی حفاظت واستے باد اچھنے اسلام تے محمد عربی تے دین دی حفاظت واستے سب تو پہلے نے قرآن دی حفاظت واستے سب تو پہلے نے خدا دی قسم تُسی اعلان کیتا ہوں دا میں اقبال دی زمانے چاہ کھانگر برا نہ لگے اچھی بولو یہ میرے تے غصہ نہ ہو انہیں نا لگی جالی اے تقریر نا میں خود ذمہ دار آ رہا ہوں دے آفٹر شاکس تو لے کے اے دے تمام ذمہ داریاں مولی فاروق اللہ زندی اپنی گھر لے میری تحریک بھی انہیں ذمہ دار نہیں دے میرے پانی یہ محفل بھی ذمہ دار اقبال کہا ہے میں مہنی دھر او دھر کی تو پات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا نائی دھر او دھر کی تو پات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہ زندوں سے اکلا نہیں تیری رہ بری کا سوال ہے مجھے رہ زندوں سے اکلا نہیں تیری رہ بری کا سوال ہے سادہ جرمی ترائیں حسیتانوں کہتے ہیں قوم بکھ تو نہ ڈرا قوم اللہ تو ڈرا اللہ بھی قسم میں معاش اجے سادہ بڑا چکر ہے اجے معیشت ساڑی بہتر ہے صرف تقسیم ہو دی بہتر ہے آج بھی وسائل دی تقسیم ہوئے ہوئے جو میں میرے نبی دادین کہتا ہے جو میں تواڑے نبی دادین کہتا ہے ساڑے بول کے چاڑی بڑی برکتان مجھے آئی یہ تو وسائل دی تقسیم ہی نہیں ساڑے حقمرانہ دا اپنا پیٹ بھرے گا دے کسے غور بل بھی ہوئے کہ حقمران ہوئے کوئی مولا علی جیس آپ دے پورے دور حکومت دے اندر ایک موقع ایسا نہیں کہ کسے غریبی دی وجہ تو چوری کی تھی ہو پورے دور حکومت دے اندر ایک موقع ایسا نہیں کوئی موقع رہا ہوئے کوئی فاقت پسیدے مجمور ہوئے یا حکومت ہوئے مولا علی دی یا اس طرز دے اندر کسے غلام دی حضرت فاروق عاظم پاتھ دے جناب عالد کسے نوکر دی حضرت ستی کے اکبر پاتھ دے کسے غلام دی جب سے پتہ لگے کہ وادنی جناب عالد ہے حکومت ہے اوہ حکومت ہوندی کے لئے کہ حضرت مولا علی مسلمان اگھار سے باہر خوشک ٹکڑے آپ کھا رہے ہیں یہ تے علی نے اوہ کئی لکھ مربع میل دی حقیمت ہوئے تے خوشک ٹکڑے کھا رہے ہیں تے میاں نواز شریف صاحب بھور بندے اندر تصریف فرما اومن تے دئی کھوٹ جائے تے سپیشل ہیلیکاپٹر جائے جناب جا کے اور آئیمند کو جناب دئی دے کنڈے لے کے آئے جدو انج دے پھر محول ہوں انگی پھر قوم کھا دی سوکھنال تے یہ نہیں دیسکتے ایک قوم دے پھر سوکھنال ہو دو جی نہیں ہے اس وقت مسائل دی منصفانہ تقسیم ہو امران خان صاحب انہ دی ویکم دے دو انہ دے کھوٹے دے دو چار انہ دے ملازم تین سو کنال دے پنی گالا دے گھارے چنین تے کھون کے نام تین تے نمر لے دے گھران دے اندر کی جناب یالہ رین جو بھی نہ ہوئے ایک قرائے اتنے اسمانہ تے چڑ جاؤں پھر آ گھر کے میں غریبوں کے لیے نکلا ہوں تو ساں نکلو انقلاب باستے تو ساں روڑا تے نکلو میں اندروں بیٹھ کے ویڈیو تے بیان کروں سبحان اللہ اس طرح نہ پھر انقلاب آنے تو پھر اللہ تعالی صاحب انہ دے شر کو بچا کے رکھے آمین 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 میں دیس رہا ہوں کہ مولا علی پانک خوش کھکڑے کھا رہے ہیں مندق ادھرے آئے میں نے سوڑے چیرے آئے کوئی ہے ایسا دھرہ مندق جہاں میں نے روٹی کھا آئے میں موسکتی نہیں رکھے آپ کو یہ تو کھا لی گیا آئے جناب یالہ جس وقت نے در خرکایا موسکتی نہیں رکھے آپ کو یہ موسکتی نہیں رکھے آپ کو یہ موسکتی نہیں رکھے آپ کو یہاں میں دیس رہا ہوں حضرت یہاں ساتھی آنکھا جواں سوا گئے انہاں کیا ہو میرے پاپا جان دے انہاں نہیں کھانا وہ اس گھر سے پالک دے کترین گل سڑے سے بساو پر دوڑا آگیا وہ دوڑیا دوڑیا آیا کہ میں حضرت جی میں نو گل سمجھے آئی آپ سکی موٹیوں میں ٹکڑے کہ میرے باز دے کھانا آپ نے مرمائی آنسی دنیا کو دسنا چاہ دے کہ محمد ربی دے خاندان والے آنے خاندان دان دار ہوتا ہے خاندان دان دار ہوتا ہے اللہ خاند تیری نسلے پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے اے دے جور تیرا سب تیری نور کا تاجدار خطر نبو اللہ اللہ اے سارے فساس بھی جڑ سارے ہوتے بھران جنہیں بھی ہر چیز آکے اپنی سورت سے ختم ہو جاتی ہے ایک نی پکڑ کے اندر سٹے آکھ ادھا کم ہو کر آکے گیا ہے یا پورا کم جناب روڑ داؤ کر کے گیا ہے کہ دور جنہیں اپنی تختیلان داستے جنابیں دیتے لڑائیاں ہو جانی ہیں حالانکہ پچھلے نے اپنے تیو دے پیسانل بڑائی ہے کہ دردام میں آنا اللہ اپنے تیو دے پیسانل بڑائے گا اے ہی قوم تا خزانہ جڑاہ کی جناب جیدے تو بڑیاں دے ساری چیز ہیں ساری کھاؤں بھی ماشا اللہ یہ نہیں دی سبحان اللہ تو آڑے نہ ہو تو آڑے املا دی وجہ تو بھی کوئی چیزیں ہونے نہیں آئے وہ جی فلانے نے آکھے روڑ بڑا دیتے فلانے نے نادیاں بڑا دیتے ہیں میں نے دوسری مات داری کا لسو کہ بحریہ ویچ یا ایک پارک ویوچ یا ہور کینا جناب سوسائٹی ہیں روڑا بڑا کے دے دنے کے لیے دے دیتے نالیاں سیمنٹ سارا کچھ بڑا کے دنے دے دیتے تو سوسائٹی نے مالکہ آکھے فلان جی پارٹی بڑا دینا دے ہوگے چکہ رہا نہیں کیوں بھئی تیرا پلاڑ ویچھے کیوں نہیں دینا بڑا آگے گا بھئی انہیں پلاڑ نے پیسے نہیں لے انہیں روڑا کریے مفت بنائیاں نے انہیں ساڑے پیسے نال روڑا بنائیاں نے کہ حضر صاحب جو میں سوسائٹی آلے نے توڑے پیسے نال بڑھائیے وزیر صاحب نے بھی توڑے ہی پیسے نال بنائی اس میں نے جناب نچنا چروع کر دیتے انہیں جناب دیکھیں کہ پھلانے وزیر میں سڑک دیتی ہے انہیں بھی بھی سڑک سی پھلانے جناب آلہ حضر صاحب نے سڑک دیتی ہے انہیں دادر مال سی اے سے قریب کونڈا پیسے ہیں اے سے ماری کونڈا پیسے ہیں میرا کڑے کہ قوم بھیکاری ہے قوم بھیکاری نہیں حکمران بھیکاری ہے میری قوم بڑی سخی ہے اللہ دکھتے ہیں میں پاکستانی آمر کا سخی میں بڑی بڑی دنیا دیکھئے لیکن میں پاکستانی آمر کے سخی نہیں دیکھئے تھے انہیں بڑے دلالے لوگ نے اے رمضان دیاں سہریاں بیچارے ایک کرامان افتاریاں ایک کرامان اے رمضان دیاں در فطرانے اے دے زکاتہ اے دے زلزلے آجا اپنے گھر دے سمان چکے اپنے بھائیانو اے دے سلاب آجارے اپنے گھر دے سمان چکے اپنے بھائیانو اے دے ایڈی سخی قوم لو کہنا ہے وکاری یہ نہیں ہے انہوں نے نا تل منک ایاشی کرنا لے وکاری ہو رہے نام فدران کی تا آیا انہوں نے زرف انہیں نے اے کوئی پارٹی دا جناب اے کوئی دل پہلے نہیں جار لے انہیں دے رسی نہیں مناتے رسی دیکھے لے بلے اللہ نے بھی بڑے دیکھے لے تیر آلین بھی دیکھے لے لون آلین دے دیکھے لے کوئی کیک پٹا ہی ہوتے لے رہی ہو رہی ہیں میں فورٹو ایچ کیوں نہیں آیا یہ تے عمر حال پوری پاکستانی قوم تا حال اکثر گئی تی گذو کر کے کھڑے تے سیلسی آئی تی نماز پڑی تے جنابے ہی سیلسی آئی تی عمرہ کر رہے تے تواف کر دے سیلسی آئی تی پہلے زمانے تک انہیں نے نیکی کر دریاء میں ڈال گھنک انہیں نے نیکی کر اور نیٹ میں ڈال دال حسن دیویں جانے ہوئے نہیں اے ساڑی قوم کا میار ہے اے ساڑی قوم کا ذرہ جبکہ ساڑھا دین کیسی آئے ہے اقبال دی زبانی اجازت ہے ساڑھے دین دائیں ماضی ہے اس ماضی دے اندر کسے صورت میں چیز نہیں ہے کیسی جناب اس سارا کوئی دنیا باستے کرنے ہیں ساڑھے بڑے ہوں نے جو کچھ کیتا اپنے رب باستے کرنے ہیں قوارے کے ساڑھے بڑے ہوں نے جنابے ایسی مندنہ آنے ہیں انہ نے جو کچھ کیتا اپنے مالک بھی رضا باستے کرنے ہیں کیسے باستے تھے اقبال بولے ہیں اجازت ہے کسی تھکے بیٹھے ہو میں کوئی مند مند کے نہیں آیا کہ میں دو ملنے تقریب کرنی ہے میں اپنے ملنے تقریب مکاہ سکنا اللہ نے کہا نہیں لگا سبحان اللہ کو کہا لکھے بابا کے نئے دعا تیرے پرسرہ جنہیں تُو نے بخشا ہے زور فدا دنی میں ٹھوکن سے سہرا دریا سمجھ کر پہاڑ کی حیبت ہے سرائی دولم سکرتی ہے بے کرنا دل کو عجب چیز ہے سکر آشنائی اور شہادت ہے مقلوب اور مقصو جے مومن نبال ایک حریفت کسی پر کنشان حضرت کمر کا زمان لکھ دران فتح ہو رہا ہو جناب مالی غریبت کے تھا کیتا جا رہا ہے جنہا بادشاہ نمار کے انہوں تاج لے کے آیا ہے انہیں انگویٹیہ لے کے آیا ہے انہوں سے جہاں آیا ہے تنگڑ لے کے آیا ہے انہیں ہار لے کے آیا ہے انہیں اکھیل پیچھین آئے ہیں تلوار لے کے آیا ہے تمہار رہت ہی تلوان رکھی دوڑ پہ آو جدو دوڑے آو تھوڑی دور جاکے کہنا ہے سنتری صاحب انہوں سمال کے رکھیے ہم چیز نہیں انہوں میں جب بادشاہ دا تاج بادشاہ دیاں گوٹھیاں گیا بادشاہ دے کنگر میں دے ہو رہا ہاں گیا پیچھو سنتری کہنا ہے پھاننا دے دستا جاؤ تیرا ناکی امین لکھ لما کم بند کم جڑا بھی نام دے ہو رہا تنو بلایا جائے اور دیکھا میں چاندہ دے گوٹھیاں بھی رکھ رہنا تاج بھی رکھ رہنا کنگر بھی رکھ رہنا تہار بھی رکھ رہنا جیسے رب جناب تے سارا پتنوں دیکھے جا رہا اور میرا نام بھی جانگا میری دیئت بھی جانگا میں دوینا دیاں گوٹھیاں نہیں چاہی دیا شہادت ہے مطلوب وقصود بوم نہ مال غدیمت نہ کشور شہادت ہے مطلوب وقصود بوم نہ مال غدیمت نہ کشور شہادت ہے مطلوب مطلوب نام داری ختم نبوت جنابا 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 یا رسول اللہ اقبال کے اندر ترے اندر غیرت ایمانی اگر ہے نا پھر امریکہ توں انڈیا توں پھر ریشیا توں چینہ تو بدباشہ تو تنوں ڈرڑ دی لوڑ نہیں ساڑھے سے کہیں ہم ملک چھوٹا ہے ہمارا مسائل بہت تھوڑے ہیں تو ہم جنگ کی پوزیشن میں نہیں ہیں جنگ دیکھوں ڈرڈیاں ڈرڈیاں سارا کچھ اپنا لکھے حجبی ویسے حیرت بھی بات ہے بیان کی نب مجھے کا خیز ہے اس بیان سے دل کر دے بندہ سو لیتر مار تو پھر بندہ بھول جاتا ہے کہ ننے سیرے تو پھر بھی تر شروع بسائل وزیر صاحب آکے جناب آکھن پتہ نہیں انہوں نے کہاں کہاں پہ ہم سے انگوٹھے لگوائے اور پھر جناب انہوں نے جناب یہ پیسے دی بندہ پوچھے انپڑ بندہ دی اگر کسے جگہ دے کوئی انگوٹھے لان جاندہ ہے تو وہ ہی نال آلہ نے تو پوچھ لینا کہ بھائی پڑھے کے دیا سنجھے دے لکھیا کی یہ میں ہے کہ نہیں کہ تُسی ملک دے سوڈے کرن جا رہے ہو ملک دے مفادات دے سوڈے کرن جا رہے ہو مستقبل دے سوڈے کرن جا رہے ہو تو انہوں دیوی نہیں پتا کہ کھڑی شاید ہیں موٹھے لانے ہیں کھڑی شاید ہیں موٹھے نہیں لانے ہیں پھر تُسی گلت کر دے ہو کہ مولوی جناب یہ کہتے ہیں مولوی وہ کہتے ہیں اور کی کرن مولوی تاڑے واسطے فاتحہ پڑھا سوڈے کرن جا رہے ہو لانے کے لئے لئے رہے ہیں کہ اچڑی ہرٹہ یہ لگ رہے ہیں میں نے دے ہی لگ رہا ہے کہ ہم قریب اقت آنا لے کہ سوڈے سیاستانوی سوڈے جناب یہ بڑی 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 جو رو قریسی کہ ساڑھے جناب واجبہ صاحب تفیر بھائی یہ انقریب انہوں نے جناب چکڑے نے اپنے جہاد بار کے باہر چلے جنا نے کہا یہ اے پی آجے ملک دے تسی جانا دے توڑے کم جانے ایک گل یاد رکھنا ملک تسی چلانے ملک تو سا محمد عربیر غلامہ نے چلانے کیونکہ ایسا ملک چھوڑ کے نہیں جانا ہسی انشاءاللہ یہ تے رہنے ساڑھے بڑیاں نے ملک نسن ماستے نہیں سی بڑھایا اے ملک حضور دے تین ماستے بڑھایا سی پاکستان کا مطلب کیا نا الہ الا اللہ یہی ساتھی زیادہ میں چھوٹا دل کرنے لگ پہلے کہ کیا بنے گا کیا ہوگا میں کہے کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ نہ دیکھ جلت ہی نہیں ہے کہ دین درستہ روک سکنے دین اپنی پاور دنال کھڑا ہوگا بات شانیہ بڑکا اس سکوتے کرناتا تو پہلے ایک رات بھی ہمراہ دے اندر فتح دیاں گلنا ہو رہی ہے سن تے سکوتے ڈھاتا تو پہلے بھی ایک رات درانے فتح دے شادی آنے چال رہے سن تے اے انہوں نے بڑے بڑے جدوں بھی میں بڑھتا سوڑنا میں انہوں سے بڑے دے خطرہ پیدا ہو جانا ہے کہ ایک دو جانا ہے انہوں نے تے بارہ اسی پھر بھی انہوں نے مومنانہ مشترہ دینا چاندے ہیں اسی تو انہوں ملک تو بجانا نہیں چاندے ہیں اسی تو انہوں کہنا ہے بڑے دے پتر مڑوں یہ مولک اللہ نے تو انہوں دیتا ہے پجابی اچھ کہنے راب نے عزت دیتی ہے تو جار کے کھا راب نے عزت دیتی ہے تو اسی طرح لحاظ رکھ راب نے اگر تو انہوں بڑیاں کرسیاں نے بٹھایا تو اپنے دل بھی بڑے کرو اپنے ذرف بھی بڑے کرو بڑی کرسی نہ مطلب اے نہیں ہے کہ سارا کچھ لوٹ مار کے کھا لو بڑی کرسی نہ مطلب اے ہے کہ مولا علی المرتضی خوش ٹکڑے کھا رہے کہ اسے کیا علی تو وہ انہیں جنہیں خبے حق میں اکھائبر در رہو کھاڑے اسے آپ نے فرما ہاں دیکھیں انہیں نہ کھڑا کھڑ دے در نہیں نہ کھڑ دے فرمایا جھلے آ اے ساڑی جس مانی کھڑا کے در اکھاڑا نالی اے ساڑی مانی کھڑا کے اقبال کہنا ہے تیری خاک میں ہے شرر اگر تو خیال فکروں خیدان کر کہ جہاں میں نال شعیر پر ہے مدار قوت ہے حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری لا جناب میرے خیالے ایک بس تسیل وعدہ کرو جدو تک جیو گے حضور ددین وقت اندھے پیکنل کھڑے ہوگے انشاءاللہ انشاءاللہ پرچیدی گل نعرہ حیدی نعرہ حیدی نعرہ حیدی بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نعرہ حیدی جہاں بٹ جائے گے لیکن یہاں حشد تک نبو نشاں میں پنجتا ہے تاجدار خبر نبو تاجدار اللہ تعالیٰ اپنا کرم اللہ تعالیٰ اس بردنو کوشش محفل پاک نو قبول و منظور فرمائے اور اس محفل پاک دی برکت نالینہ دے تمام مرحومین جو دنیا ترخصت ہو گیا اللہ تعالیٰ انہوں نے درجات بلند فرمائے انہوں نے مغفرت کابلہ فرمائے اور سانو سارے انہوں حضور دین اکھان سامنے تخت تدیکھنا نصیب فرمائے ساڑھے ملک دے اندر بہتر فیصلہ کرنے سیاسی عسکری اور مذہبی قیادتانو مالک توفیق اتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ساڑھے ملک دی سیاسی عسکری اور مذہبی قوت اغیار تے کفر دی غلامی پر اجات اتا فرمائے اور اپنے حبیب دی پکی غلامی نصیب فرمائے آمین و آخر دعوانان الحمدللہ